نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولہ الكریم اما بادو فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سوال بھیجا ہمیں کہ رات کے ٹائم گھر میں جھاڑو پھیرنے سے کیا لقصان ہوتا ہے دیکھئے قرآن سنت کے مطابق اگر دیکھا جائے تو دن ہو یا رات ہو مغرب ہو یا تحجد ہو رات آدھی ہو یا دن کا درمیانہ ٹائم ہو کسی لمحے بھی جھاڑو پھیرنے کا کوئی نقصان نہیں ہے یہ تو لوگوں نے اپنے جو ہے بتایا چند لوگوں نے اس کو بیان کیا اور یہ انٹرنیٹ پہ ہی چل رہا ہے خالی یا ایسے لوگوں کے اعتقاد زوف اعتقادی بنی ہوئی ہے کہ مغرب کے ٹائم جھاڑو پھیرے ہیں تو گھر میں بے برکتی آتی ہے نخصت آتی ہے حالانکہ شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جب بھی گند آپ کو نظر آئے چاہے وہ دن میں نظر آئے یا شام میں نظر آئے آپ اس کو صاف کر دیں دیکھیں قرآن پاک کو ہم فالو کرنے والے ہیں قرآن پاک کی آیت تو ہمیں کہتی ہے ان اللہ یحب الطوابین ویحب المتطاہرین اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو توبہ کریں اور پاک صاف رہیں صفائی والے ہوں اب اللہ ان بندوں کو پسند کرے گا جو صاف سترے رہیں گے پھر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا آپ نے یہ صفائی ہے یہ نصف ایمان ہے تو جب صفائی نصف ایمان ہوئی اب آپ کے گھر میں گند پڑا ہوئے اور آپ کے کپڑے یا گندے ہو گئے ہیں تو آپ یہ کہیں کہ مغرب کا ٹائم ہے میں جھاڑو نہیں پھیرتا گھر میں عورت کہیں میں جھاڑو نہیں پھیرتی کہ یہ نخوست لائے گی بے برکتی لائے گی اور گند پڑا ہونا یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہو گیا اور یہ حدیث کے خلاف ہو گیا کہ آپ کا نصف ایمان جو ہے وہ صفائی میں ہے تو آپ نے صفائی کو نہیں کیا تو آپ کا ایمان تو کمزور ہو گیا تو آپ مسترد چیز کو لیں آپ زوف اتقادی کو نہ لیں کہ اگر گھر میں جھاڑو پھیرت مغرب کے ٹائم یا آدھی رات کے ٹائم تو اس سے بے برکتی آئے گی یا رزق کم ہو جائے گا یا اس سے کوئی وبال آئے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف دہاتوں کے اندر اور لوگوں کے اپنے اتقاد بنے ہوئے ہیں اور لوگوں نے اس کو اپنا اتقاد کو اتنا مضبوط کر لیا ہے کہ آپ شام کو جو ہے گھروں میں صفائی نہیں کرتے حالانکہ گھر میں صاف سترا گھر کو رکھنا چاہیے اور صاف سترا تب ہوگا گھر جب آپ کے گھر میں اگر زیادہ لوگ ہیں تو آپ تو گھر میں لازمی بات ہے دو تین مرتبہ آپ کو صفائی کرنی پڑے گی اور اگر آپ کے گھر میں ایک ہی بندہ ہے دو ہی بندے ہیں یا تین ہی لوگ ہیں تو پھر تو صفائی دو دن بھی نہیں اگر آپ کریں تو صاف سترا ہی رہے گا اب جیسے مثال میں آپ کو دے رہا ہوں مدارس کے اندر مساجد کے اندر جو لوگ بڑی کسرت میں آتے ہیں وہاں طلبہ آٹھ اٹھ سو ہوتے ہیں یا مسجد میں چھے چھے سو نمازی آتے ہیں اسر کے بعد بھی مغرب کے بعد بھی عشاء کے بعد بھی تو اگر وہاں پہ جھاڑو پھیر رہا ہے ایک بندہ مسجد میں یا مدرسے میں صاف کر رہا ہے اسر کے بعد یا مغرب کے بعد کہ مسجد صاف ہو جائے تو کوئی اسے کہے جی یہ تو بے برکتی لاتا ہے گھر ہو یا مسجد ہو حکم تو ایک ہی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ چاہے مسجد میں ہو یا گھر میں ہو صبح و صفائی کریں دوپیر کو کریں شام کو کریں جب گن دیکھیں صاف کر دیں صاف سترا گھر کو رکھیں یہ آپ کی ایمان کا نصف حصہ صفائی میں ہے اس لیے زوف اتقادی سے بچیں اور اپنے آپ کو جو ہے مضبوط دلائل کی طرف لائیں قرآن سنت کی باتوں کی طرف لائیں جتنا کمزور چیزوں کی طرف چلیں گے آپ زندگی گزارنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا تو اس لیے جھاڑو اور صفائی ہر اس وقت کریں جب گن دا آپ کو نظر آ جائے و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالم